اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی بدلنا تو ایک چیز جس سے نکلنا ہی آپ کو ہوگا وہ ہے میڈل کلاس ٹرائپ ایک ہی چیز کو بار بار سوچتے رہتے ہیں مختلف انداز سے سوچتے رہتے ہیں لیکن وہ سارا ان کے گینستی جاتا رہتا ہے کیونکہ اگر آپ کا مائنٹ چیٹ ہے کہ ہاف گلاس خالی ہے تو آپ کے لیے ہاف گلاس خالی ہے آپ کے لیے کوئی موقع نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاف گلاس فل ہے تو آپ کے لیے بھرپور مواقع ہیں ہر جگہ مواقع ہیں بسم مرحبا نحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکھیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں پر آپٹیویجن ٹی وی لائف چینجر سیریز کا یہ ہمارا بائیس ماہ اپیسوڈ ہے اکیس جو پچھلی پریویس ہماری پلیلسٹ مجود ہے وہاں پہ چلے جائے گا ون سے لے کے اکیس تک وہاں آپ کو مل جائے گا اس پلیلسٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسی تطیب سے باتیں ملیں گی جو کہ زندگی بدلنے کے لیے بہا ضروری ہوتی ہیں دیکھئے کوئی ڈریکشن کوئی رہنمائی کوئی گائیڈ لائن کوئی آؤٹ آف دہ باکس چیز کوئی آئیڈیا کلک کر جاتا ہے بندے کی سوچ بدل جاتی ہے زندگی آل ٹو گیدھر چینج ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی بدلنا تو ایک چیز جس سے نکلنا ہی آپ کو ہوگا وہ ہے میڈل کلاس ٹرپ میڈل کلاس یا پور کلاس جو ہے وہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے تو نہ ہی آپ غریب رہیں گے نہ ہی آپ میڈل کلاس رہیں گے آپ اپر کلاس میں فال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دائیں بائیں اتنی مثالیں ہوتی ہیں میڈل کلاسی کی ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ گاڑی راؤنڈ اپ آٹ سے ٹر نہیں کرتے وہ رونگ جا کے تھوڑا سا ہوتے ہیں اچھی بڑی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن پور لوگ ہوتے ہیں میڈل کلاس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک کروڑ پہ کی گاڑی ٹچ ہو گئی تو دس لاہ گھر پہ اس پہ خرچ ہو جائے گا اور بچا کیا رہے ہیں ہم کوئی کوارٹر لیٹر بچا لیں گے اس سے بھی کم پیٹرول لگتا ہے اگر ہم اس سے آ جائیں میڈل کلاس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیسہ بچاتے رہتے ہیں ان کی سوچ ہی ہوتی ہے ایک سکیر سٹی کی سوچ ہوتی ہے کہ شاید وسائل کم ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میڈل کلاس مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں اور آپ امارت کی طرف چلے جائیں تو یہ آپ کو خود چینج کرنا ہوگا کوئی آپ کے لیے نہیں کہے گا میڈل کلاس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے اندر دو چار چیزیں بہت اہم ہیں جو آپ کو کامل نہیں پائی جائیں گی ایک تو وہ قانون توڑ کے فخر محسوس کرتے ہیں یا قانون توڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچیومنٹ کی ہے وہ غصہ بہت ان کو آتا ہے غصہ وہ دوسروں پہ نکالتے نظر آتے ہیں وہ بلیم گیم بہت اچھا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نکامی کی وجہ ان کے والدین ایڈوکیشن سسٹم حکومت معاشرہ یونیورسٹی سکول کالج وہ ذمہ دار ہے ہمسائے وہ ذمہ دار ہے ان کی نکامی کا بلیم گیم کرتے رہتے ہیں پروکاسٹینیشن کرتے ہیں کام کوئی بھی جو ہے وہ کرنے کی طرف نہیں جاتے کیونکہ جب ہم کام کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈلیے کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی کام آیا گیا نا تو دونوں چیزیں آئیں گی کہ شوڈ آئی ڈو دس یا میں اس کو بعد میں کروں زیادہ لوگ جو یہ میڈل کلاس مائنڈ شیٹ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بعد میں کریں گے تو وہ پٹنگ اٹ آف کے صورتحال پر رہتے ہیں یعنی بعد پر ڈالتے رہتے ہیں چیزوں کو یہ ان کے اندر بہت پرابلم ہے ایک اور پرابلم میڈل کلاس لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں ایک ہی چیز کو بار بار سوچتے رہتے ہیں مختلف انداز سے سوچتے رہتے ہیں لیکن وہ سارا ان کے اگینسٹی جاتا رہتا ہے کیونکہ جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو پھر آپ باتوں کو الٹے سیدھے مانی دیتے رہتے ہیں آپ کا دماغ ایک ڈریکشن میں چل جاتا ہے اور جتنا زیادہ آپ اسی بات کے اوپر بار بار سوچتے رہیں گے اتنا آپ کے لئے کمپلیکیشنز بنتی رہیں گی کیونکہ پچاس ہاتھ ہزار خیال ایک دن میں ہم 24 آورز میں ہمیں آتے ہیں تو جب ایک خیال کہ ہم اسی کو بار بار رگٹتے رہیں گے تو آپ سوچیں ہماری سوچ کیسی ہو جائے گی تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ میڈل کلاس رہنے کے لئے انسان کی اپروچ ہوگی ہے اگر کسی کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہیں مائنڈ سیٹ کے لیول پہ اگر آپ بدلیں اپنے آپ کو رچ مائنڈ سیٹ ابنڈنس والا مائنڈ سیٹ پروگریسیب مائنڈ سیٹ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو زندگی میں ایک ترقی دے گا اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام نہ کر سکے اور سکیر سیٹی کا مائنڈ سیٹ رہا پور مائنڈ سیٹ پتہٹک مائنڈ سیٹ نائن ٹو فائی مائنڈ سیٹ جاب اورینٹڈ مائنڈ سیٹ رہا تو زندگی بڑی خراب ہونے والی ہے بے شمار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک خوبصورت زندگی ہوتے ہوئے بھی اس میں سے کوئی زیادہ آؤٹکم نہیں لے سکتے وجہ کیا ہے کسی نے ان کے اوپر کوئی پبندی نہیں لگائی ان کے سوچوں نے پبندی لگائی ہے کیونکہ وہ اپنی سوچ کے لیول پر یہ سوچتے ہیں کہ مواقع نہیں ہیں تو جو ہی آپ سوچتے ہیں اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہاف گلاس خالی ہے تو آپ کے لئے ہاف گلاس خالی ہے آپ کے لئے کوئی مواقع نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاف گلاس فل ہے تو آپ کے لئے بھرپور مواقع ہیں ہر جگہ مواقع ہیں صرف آپ کو وہ اپنی اینک لگانی ہے جس سے آپ کو مواقع نظر آئیں اور وہ اینک ہے آپ کا مائنڈ سیٹ اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کریں گے اپنے مائنڈ سیٹ کے لیول پر کام کریں گے اپنی سوچوں کو ری ویزٹ کریں گے اپنے جو پرانے بلیفز ہیں ان کو چینج کریں گے تو آپ زندگی میں بہت زیادہ گروہ کریں گے ہر کسی کے لئے مواقع موجود ہیں رکاوٹ ہمارے ہی اندر ہوتی ہے کوئی ہمارا ہی دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا میں خود ہی ہوں اپنے پیچھے پڑا ہوا میرا شمار بھی میرے دشمنوں میں ہے یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارا دشمن ہوتا ہے لہٰذا جب بھی آپ کو کمی کا سکیرشٹی کا غربت کا ٹھیک ہے نا مائنڈ سیٹ آئے آپ اس طرح سے جان کا رسک لے کہ تھوڑے سے پیسے بچا رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیے گا یہ میڈل کلاسی جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نقصان بھی دے گا اور کبھی بھی آپ کو ترقی نہیں کرنے دے گا جب بھی سوچیں اپنے آپ کو اس طرح سوچیں کہ اللہ کی یہ بہت وسیع کائنات ہے یہ جو آب و ہوا ہے یہ آکسیجن ہے یہ وافر ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہ انسان کے لئے بہاد امپورٹنٹ ہے اللہ نے درخط لگائے پودے پھول لگائے یہ وافر ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے سورج کی کرنے جو ہیں وہ اتنی زبردست لائٹ دیتی ہیں اللہ کی یہ خاصی کرامنوازی ہے یعنی بارشیں ہیں پانی ہیں کیا کچھ نہیں ہے یہ صرف اس کو نظر آتا ہے کہ جس کا پروگریسیو مائنڈ شیٹ ہوگا جس کا میڈل کلاس کا مائنڈ شیٹ ہوگا اس کو صرف نائن ٹو فائیو نظر آئے گا نوکری وہ سمجھے گا کہ وہ نوکری اس کے لئے ایک ایسا ڈرگ بن گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو لیتا رہتا ہے ہر دس طریقوں کو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے اس کا ٹائم گزر جاتا ہے لیکن وہ اپرچونٹی چھوڑا ہے وہ مواقع چھوڑا ہے وہ ترقی چھوڑا ہے وہ ابنڈنس چھوڑا ہے وہ ازادی چھوڑا ہے وہ اتنا پیسہ چھوڑا ہے لیکن اس نے اپنی میڈل کلاس سوچ کی وجہ سے اپنے میڈل کلاس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے زندگی کی ساری ترقیوں کو پیچھے چھوڑا ہوئے اور خود وہ اس کے اوپر اپنی اپنے ہی مستقبل کا خود دشمن بن چکا ہے کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہے اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کیجئے گا پروگریسیو فوزیٹیو مائنڈ سیٹ رکھے گا ابنڈنس مائنڈ سیٹ رکھے گا آپ کے لئے ترقی کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ پروپٹین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ